اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بطی السماوات والعرض وَإِذَا كَذَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يُقُولُ لَهُ كُن فَيُقُولُ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے بارگاہ رب العزت دے وچ نظرانہ احمد پیشکار کے حضور دیزات درود پاک پڑھ موسیقی اللہ پاک نے قرآن پاک تے اندر ارشاد فرمایا بدی اس سماوات والا عردیں موجد ہے آسمانہ دا اور زمین دا وائدہ قدہ عمرن اور جدو ارادہ فرمادہ ہے کسے کمدہ فائنما یکولو لہو کن فیکون تو صرف اتنا حکم دیندہ اسنوں کے ہو جا اور پھر وہ ہو جاتا بدی موجد اللہ دی ذات پاک نو مبدی آخ دینے اور مبدی تاریف ہے کہ جیڑا شائنوں پیدا کرتا ہے بغیر اوستی کی مثال دو تو سی کائنات دیتے جس وقت اسی نظر کریے گورو فکر کریے تو ہر شاہدی ایک صورت ہے جسم ہے اور ہر شاہدی ویچ ایک کہیات پائی جاندی ہے جی میں انسان دی صورت ہے اور اس دا جسم ہے اور اس دے اندر روح دا تعلق ہے تو جسم نظر آدھا ہے اور روح جیڑا ہے اوہ نظر نہیں آدھا اور روح دا تعلق عالمِ عمر دے نال ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب کلی روح میں نمرِ ربی کہ تو اتھو روح دی حقیقت پوچھ دینے نہ نفرماؤ کہ روح اللہ دی ذات پاک دا عمر ہے عالمِ عمر دی جانے ہے اسے طرح جی میں انسان دے ویچھ ایک حیات ہے روح دی صورت دے ویچھ اسے طرح ان نباتات دے ویچھ بھی اوہ حیات دا ایک تعلق ہے اگر انہ دے ویچھ ایک حیات نہ ہوئے تو پھر ایک دانے دی صورت تو بوٹے دی صورت اور پھر بوٹے دی صورت تو چیڑا دانہ فصل بیجیے اوہ یو اس چھاڑ دی صورت دے ویچھ آئے تو ہر شاہ دے ویچھ ایک حیات ہے پھر اس دانے دے ویچھ بھی ایک حیات آئے اس دی بھی ایک حیات آئے اسے طرح جمادات ہیں پہاڑ ہیں پتھر ہیں تو تعبیر کیتا جاندہ ہے کہ فلانا بندہ تو پتھر دےنا رو بھی سخت ہے اور قرآن پاک اچ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما سمہ قصد قلوبوکم منباد ذالکا کہ پھر اونا دے دل جڑے ننائس مشاہدہ کر کے ویخ کے بھی او اس نو جو نہ دے دل جڑے نینا او پتھر دے نالوں بھی سخت ہو گائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے ویچھو قتل ہویا تو قاتل دا پتہ نہ لگے تو اللہ پاک نے حکم دیتا کہ اس ایک گاہ نوزیبہ کرو اور اس دا ٹکڑا مقتول نمارو او تو انداز دے گا بھے کس نے قتل کیتا ہے بہنو بڑا لمحہ ذکر قرآن پاک چیستا او گاہ نوزیبہ کیتا گا جیمے جیمے ہو گاہ دیا شرائط ودا دے گئے پوچھ دے گئے ہوئے ہوئے شرطہ واد دیا گیا وہ گاہ جس وقت ہونا بڑی مہنگی سنے دے توڑ گئے لئی او جتیم بچیاں دے گاہن سے اللہ پاک دے سپرد کیتا اسے باپ پرن لگیا کیا بچا تھا گاہن میرے مالک کریم تیرے سپرد دے او جسا لے انہوں گاہنوں ٹکڑا وجہ او دوں مقتول نوں تو انہیں دس سے ابھی فلانا میرا قاتل ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ پوچھنا نہیں سن چاہاں دے نائے کرنا چاہاں دے سن کیونکہ خود ہی تا قاتل سان ہو تو فرمایا سمہ قصد قلوب من بعد ذالے کا فہیہ کا لہجارہ دے او اشد و قصوہ پھر انہ دے دے لے منظر نو اکھن تو بات سخت ہو گئے پتھر دی طرح سخت یا اس تو بھی زیادہ سخت اگر اللہ دی ذات پاک نے پتھران دا ذکر کیتا ہے کہ بعض پتھر ایسے نے جن نہ دے بھی چون نہرہ نکل دیا نے پہاڑا دے چون اور کئی ایسے نے جس وقت تو پتھر پھٹ جاندہ ہے تو نہ چون چشمہ جاری ہو جاندہ ہے فَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اور کئی ایسے نے کہ جیڑے اللہ دے خوف تے کولوں انہ دے لرزہ براندام ہو جاندے نے ڈگ پہن دے نے تو کوئی چیز پتھر دی شکل تشبیح دیتی جاندی کوئی چیز ہوندے چاہی حیات ہے تو وہ عرشہ ویچو نکل دی پھیک بغیر حیات تو پہ نکل دی نکل دی تو اللہ دی ذات پاک نے جس جس چیز دی تخلیق فرمائی ہے اسنو وجود اور جسم اور شکل بھی عطا کیتی ہے اور اس دے اندر ایک تعلق زندگی دا ہے جو میں انسان دی زندگی دا تعلق روح دے نال ہے انہ دے وچ بھی ایک چیز پائی جاندی علامہ صاحب دے کروبائی ہے میں عرض کرنا مزود تا پھر اگے منا مناجات پڑھنی ہے فرماندے نے یا رب چے لذت اندر ہستو بودست کہ اے میرے مالک کریم اس ہوند وچکی کے لذت ہے یا رب چے لذت اندر ہستو بودست دلے ہر ذرہ در جوشے وجودست ہر شاہد یا جیڑا ایک اندر ہستو جہور اور دل ہے وہ یہ چاند ہے کہ میں اپنے آپنوں زہر کرا وجود دا ہستو بودست اگے فرماندے نے شکافت شاخ راچو گنچائے گل اگے گلاب دی ٹانی ہے یا موتی دا ٹانی ہے تو او جیڑا اندر بچوں فول دی صورت بعد اچھے باندی ہے تو پہلے قلی دی صورت اچھا دی انہوں گنچا آخ دینے تو فرما دینے کہ جس وقت تو فول دی شاخ جیڑی گنچا چیر کے او بار نکل دا ہے نا اندے بچوں تبسم ریز آزاو کے وجود دا ہے اگے وہ اپنے وجود نو زہر کردہ پہا ہوندہ ہے کہ میرا ہے وجود دے بے خیص دیتے نظر کار پی لکڑ دی شکل ہو رہے جیڑا ہوس دے بچوں گنچا نکلے آئے او لکڑ نو چیر کے بار اگے ایک سبق دن دا ہے اگے تینوں اپنی طرف متوجہ کردہ ہے تبسم ریز آزاو کے وجود دستا کہ وہ اس دا جیڑا ہاسدہ نکلتا ہے تبسم مسکرات جیس نو آکھ دے وہ اپنے ہون دا پتہ دندہ میں بھی ہوں تو ارز پہ کردہ ساں کہ اللہ دی ذات پاک مبدے ہے اور مبدے ہوندہ ہے جیڑا شہنو پیدا کردہ ہے اس دی مثال تو بغیر تو زمین دا خالق ہے آسمان دا خالق ہے انسان دا خالق ہے ہشرات و لرد دا خالق ہے ہیوانہ دیا کنی آئی کسمہ کنی آئی نوانے جنہ دا وہ خالق ہے ذاتِ الٰہی تو ہر شہنو اس نے ایک وجود دیتا ہے جسم دیتی ہے صورت دیتی ہے لیکن کسے چیزنو پہلے ویخ کے نہیں بنایا بے زمین پہلے ویخی سو تا پھر ہوئے دی بنایا دیتی سو بندہ پہلے ویخیا سو تا پھر ہوئے دا بنایا دیتا سو نباتاتا دی جنیاں کسمہ ہیں درختانیوں کدھرے ویخے نے تا پھر ہونا بنایا سو نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ او زمین و آسمان دا میں موجہ دا جس وقت میں کسے چیز دا ارادہ کارنا ہوا تو اسنو نہیں فرمانا ہو جا پھر ہو جاندہ ورنہ روح فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا کار خانہ ادم دا کار خانہ ہے نا ہون دا کار خانہ ہے تو اسے جننے کار خانے ایس عالم کسرد دے وچوے کھو گے تو ہر کار خانے دے جیڑی بیڑنے گے ان دے اندر او کار خانہ تا ہون دا جی ان دے واجتے جیڑی شاہ بڑھانی ہیں ان دے اجزاء موجود ہون دا تے جی اجزاء ہون دے اتھے موجود نہ ہون مثلا سریہ باندہ ہے تو دے واسے سکرائب دی ضرورت ہے پھر نیچر دا کار خانہ ہے تو لکڑ دی ضرورت ہے سمجھ دے جی پہ دمائی باندیاں نے تو نہ دے واسے جیڑی بوٹیاں تو نہ دی ضرورت ہے رومی فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دی قدرت دا کار خانہ او ہے کہ جیڑا ادم دا کار خانہ ہے او ادم دے وچو وجود دے وچ لیا دا ہے نا ہون دے وچو ہون کر دا ہے نا ہون دے وچو کی کر دا ہے بس ارف روم اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ منا جات کرن لگے نہیں کہ او سنو تسی گوھر دے نا سننا ہے ایک ہی جناب مضمون بیان کر لیے جی ماتہ مہم گزڑیہ موسیقی 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 پھر کی ہو یا فرمانے نے ارض کر دیں تو وجود مطلق فانی نمار تیرا تیری ذات و وجود مطلق و وجود حقیقی ہے کہ جیڑا کچھ بھی نہیں سی فانی نو تو کچھ کر کے وخا دینا تو فرمایا درویش اسے واسطے یہ مسئلہ کرتے ہیں بولا جب ہیں جو کہتے نفی خودی کی ہے سخت مشکل بندہ اندر میں آکی تا میں آکی تا میں آکی تا میں آکی تا میں آ کرانگا آکدہ ہیں نا انہا کچھ کرن جو کہے انہا کچھ چاہیں میں آکدہ گا جیڑے کچھ تو کرنا ہے جنہوں تو قدرت آکھنا ہے اکتیار آکھنا ہے ارادہ آکھنا ہے قوت اور طاقت آکھنا ہے پڑا اندے گھول کار کار تیری آپ نیہ ہے سہی پڑا یہ صحیحتا jes۰ قوت آپ نیہ ہوئے تو پھر ایڈڈا کیوں ہو جانتا ہے یا مفلوج ہوئے بیماری دا ذریعہ بان گیا بیماری تو با سیت آ جاوے تو پھر اندھا شفاہ ہو گئی ہے تو سارے دا جیدوں بھی تو سی کھرا کڑ ہو گئے کہ لے جاوے گا با سیت جی تو فرماندے نے تو وجود مطلق فانی نما تیرا وہ وجود حقیقی ہے کہ جیڑا فانی نوم وجود عطا کر کے وخا دینا ہے تو فرماندے نے قادری صاحب بولا جب ہیں جو ہاں کہتے نفی خودی کی ہے سخت مشکل ادم کو دل میں ادم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے تو فرماندے نے کہ اللہ پاک نے تینو ایک دل دتا ہے اندھی سوچ اور فکر آئے دماغ آئے اس دے بچ جلی شاید نہیں ہے اس نو اس دے یقین کر لینا کہ یہ نہیں ہے کہ اندھج مشکل کری جن دے واستے تو اینا پریشان ہویا بیٹھا اخیر بھی تائی نکلتا ہے ابھی میرا کچھ بھی نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے جی ماں ہما شیراغلے شیراغلے شیر علم ہم لا شاید باد باشد دم بدم جناب مثال دے دے نے مثال دے دے نے کہ کپڑے دے اٹھتے شیر دی سک شکل بڑی ہندی ہے تو جس وقت ہوا آ دی ہے نا تو او کپڑا ہردائے اگر دورو اسنو ویکھا جاوے تو جی میں کپڑا ہوا دے نا ہلے نا ملوم اندہ بھی جی سورت ہے نا شیر دی کدی اگاں کدی پیشاں ہندی ہے لیکن وہ حقیقت دے وچ شیر ہے سہی یا اس لی کو حرکت تصویر ہے بس اور ہوا دے نا اس کپڑے دا ہلنا ہے او کدی ہے گاں تے کدی پیشاں تو فرما دے نا کہ جی میں کپڑے دے اٹھتے شیر دی شکل بڑی ہندی ہے نا تے ہوا دے نا وہ حرکت کارتا ہے حالانکہ وہ کپڑے دی تے شیر دی حرکت کن دی حرکت ہے ہوا دی فرما دے نا ہاروے لے اس گال دا خیال کتا کر کیا جی دا شیری دے دا وہ کرنا ہے ان دی حرکت کن دے نا رہے ہیں اس دی حرکت تو فرمایا اسی شیر ہاں لیکن کپڑے دے چھنڈے دے شیر ہاں جس دا مسلسل حملہ ہوا دی وجہ تو ہندہ ہے ہوا دے وجہ تو ہندی ساری حرکت تو فرمایا کہ ہاتھ دے دا پیا ہے کان سوندے پینے ناک سونگ دا پیا ہے قدم چالدے پینے دماغ سوچ دا پیا ہے دل دے اندر ایک خیالات آن دے جاندے پینے ماہویت کسی تے ہے کسی دے وچ پر آگندہ خیالی آئے کسی دے جو کچھ آئے کسی دے جو کچھ آئے جناب فرما دے نے کہ سارا کچھ جڑائے نفاختو دے نار آئے ہر لحظہ تیرا تعلق جڑا ہے اس ہوا جڑا پینے ساتھ دا پینے اندر نار تعلق آئے تیرا اندر وچاپنا کچھ بھی نہیں دیکھو نا جی جھملا شاہ پیدا ہونا ملا شاہ پیدا ہونا ملا شاہ پیدا ہونا ملا شاہ پیدا ہونا ملا شاہ پیدا ہونا ہر ایک زید گم گم مبا اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ بسم اللہ کل حل من شرقائکم من یبدالخلقا سما یو ایدو اے مابو بنا تبوچھو کہ جنہ دی تسی پوجہ کر دے جے انہا چکوئی ہے کہ جنہیں اس مخلوق نو پیدا کیتا ہوئے انہیں اس دا خالق ہوئے پھر انہا نو فنا کرے اور پھر انہا نو لٹاوے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ پوچھو جنہا نو پوچھ دے پہنے انہا چکو کسے نے اس مخلوق دی ابتدا کی تھی اور اسنو قدرت ہے کہ اسنو موت بھی دے وے اور پھر انہو حیات بھی دے وے فرمایا قُلِ اللَّهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ سُمَّ يُعِدُهُ فَأَنَّا تُوْفَكُونَ آپ تُس ہی فرماؤ کہ اللہ دی ذات پاک نے ہی اس مخلوق دی ابتدا کیتی ہے افرانش اس دی آفرانش ابتدا لادی ذات پاک نہیں کیتی ہے اور فنا تو بعد اسنو اوی لٹاندہ بھی ہے فَأَنَّا تُوْفَكُونَ پھر ہوش کرو تُس ہی کدھر پھرے جان دے جے کدھر پھرے جان دے جے ایک دوست نے تو او اکر نوے نوجوان تو او اکر حیولہ تے صورت ماتات و فلسفیانا انہا دے زین دے بیئے اس طرح ہیں تو اکتے سیدے اکتے سیدے میں انہوں نے ایک دن کچھ یہاں پر میں آکھا بھی آجے رہا تیرا سارا کچھ تو بولنا ہے پیا شکل تیری صورت تیری تیرا کوئی ان دے چھ اپنا دخڑا ہے اس جسم تے صورت دے بیچ ایس تیرے بولن دے بیچ خموش ہو گیا پھر مادہ میں ہم مادے نو چلو مادہ ہی لے لے وہ جیرا مادہ ہے اس دے بیچے صورت شکل صورت کوئی دا اندھا ذکر کرنا ہی وہ کیونے ہی اندھے بیچ چھاندہ پی آئے کوئی اندھی تکھڑے پھر جیس وقت تیرے اتے موت آنی تو اپنی اکھان آروین ہے بھی انہ کوئی نہیں ہونا جیرا نظریہ تو ہنو دیتا گیا ہے وہ نا دے بناانوارے بیکھو بھی آب ہیں جیس وقت تو نظریہ جنہا ہے تو ہنو دیتا وہ بھی نہیں رہے تو نہ آنا آپنا ہے نہ جانا آپنا ہے تو پھر داو ہے یولا صورت فران ہے تم گانے منو جنہے اسنو سارے کوئی دیتا ہویا ہے اس تو ہنو بھی جن دا آپنا آپ بھی آپنا نہیں آئے گا نہ ہوندی صورت جسم اس جہان اتے آنا ہوندے واسے نہ ہوندہ اپنا جانا ہوندے واسے دجے نظریہ کدھر رہ گئے جیرا خود فانی ہوندہ ہر نظریہ فانی ہے جیرا خود باقی ہے اس دا ہر فرمان باقی ہے تو فرمایا حملہ شاہ پیدا و نا پیدا استباد کہ اس کپڑے دا جس وقت ہوا انو حرکت دن دی یہ تو شیر اگا ہوندہ ہے کدھی پیشا ہوندہ ہے تو ہوا دے نال ہوندہ ہی لن جلن ہے فرما دے نے کہ ہوا نظر نہیں آن دی کپڑے دی حرکت نظر آن دی کپڑے دی حرکت نظر آن دی ہے ارزکار دے نے کہاں کے نا پیداست ہرگز گم و باد ہو ذات کے جلی نظران دے کلو غیب ہے ارزکار دے نے کہ کمال کرم اور فضل کر کے جیویں میری تخلیق کی تی اچھا اپنے محبت اور مفت دے واسے میرے دل دے کلو غیب نہ ہوئی ہے میرے دل دے کلو غیب نہ ہوئی ہے تو فرما دے نے کہ آکے نا پیداست ہرگز گم و باد کہ وہ ذات کے جلی میری اکھاں تو تو لکی ہوئی ہے پر میرے دل دا تعلق اور دل دی نظر تو قدی بھی غیب فرما دے نے ہے غیب آز نظر کہ شدی ہم نشینے دل کہ میری نظران دے کلو لکنوالیاں میرے دل دے کلو نہ لکی اے غیب آز نظر کے شدی ہم نشینے دل کہ میری نظران تو تا تا لکیا ہوئے ہیں میرے دل دا ہم نشینے میں بینمت آیاں دعا میں فرستمت جس وقت تو میرے دل تو اجل نہیں میں تا انہوں بالکل آیاں ویغنا ما پیا اور تا ہی تا میں تا انہوں پکار رہا پیا کہ میرا رب تیری ذات ہے تو ہے میرا رب تو اے غیب آز نظر کہ شدی ہم نشینے دل میں بینمت آیاں دعا میں فرستمت کہ میں جی رہا تینو پکار پکار کے ارض کارنا مانا میرا دل تینو بیندہ پیتا ہی تا کرتا ہے جی نہ ویکھا تے پھر ارض کے میں کرا ہاں جی بادے مابا بودے ماز دا دے میں بینے پیتا ہے اے گا حَسْتِئِ مَا جُمْعِ لَيَزِ اِجَادِ تُسْتِ بَعْدِ مَا وَعْبُودِ مَا عَزْدَادِ تُسْتِ عرض کردنے کہ ساڑھی ہوا اور ساڑھا وجود تیری عطا ہے کہ جسم بھی اور روح بھی یہ سارے دا سارا تیری عطا و بقشش اور کرم ہے حَسْتِئِ مَا جُمْلَ عَزِ اِجَادِ تُسْتِ ساڑھے سارے دا ہستی جڑی یہ وجود نے تیری ایجاد ہے یہ تیری کی ہے ایجاد ہے تو فرمایا بَدِیُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرمایا کہ میں موجدہ زمینوں اور آسمان دا جو کچھ ہستے اندر آئے جیری جیری شاہ دی شکل و صورت ہے جیڑا جیڑا ہستے وچ جہور میں شاہ دے وچ پایا ہے ہر شاہ دے دیکھو نا ایک مثال میں تو انداثرہ پرینیا نیا شکلہ نے سورتہ نے اللہ دی ذات پاک نے ہر پریندے اندر ایک جہور رکھا ہے مثال دے طور تکبوتر نے تکبوترانو پیغام رسانی دا ذریعہ بنایا جاندا کہ انہوں خات لکھ کے دینا اور اسنوں دسنا فرانی جگہ آتے لائے جا پڑھ کے ویک لو تاریخ ہی چھو انہوں اڑل پینا انہوں لائے جانا اور اتھے جا کے دے دینا وہ دو دنوں سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام نے بلگیز تھی طرف جرہ خات لکھ کے دیتا وہ دو دنوں لکھ کے دیتا انہوں نے فرمایا انہوں نے کورساتوں نے اٹھوں بیٹری جتو تو پھڑک دیا پھڑک دھلے سٹی پھر فرمایا کہ چھڑا ساٹکے ہی نہ آجاویں وکھرا ہو کے سونی ہی سہی بھی کی کار دے پائے تو نبوت اور رسالت دی بے مسلیت جڑی ہے اس دے اٹھے کڑی کڑی دلیلیں نصیب چنگے ہون تے پھر بندائے سوچ دا ہے میرے جناب والد صاحب سائی فرما دیں اندسان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھے جڑا ایمان ہے نا ایو ایو نا دی بے مسلیت تے دلیل ہے کہ کافر مشرق منافق جس وقت تو حضور دے اٹھے صدق دل دے نا دی ایمان لے آن دا توسید و رسالت دے اٹھے تو اندھا نہ ہی بدل جاندہ ہے اندھا سوچ بدل جاندی اندھا فکر بدل جاندہ ہے اور تو کڑی بے مسلیت چان آئے دی دلیل کڑی تے نہیں ضرورت ہے خود نبی دے اٹھے ایمان جڑا ہے ایو ایو اندھا بے مسلیت دی دلیل ہے اور کڑی بے مسلیت تے چان آئے جاندہ سمجھ نہیں پہنے آن دی تو پرندیاں دے و چلہ دی ذات پاک نے یہ شعور اور جہور رکھا ہے اندھا شعباز آئے اس دے چلہ دی ذات پاک نے یہ شعور رکھا ہے کہ اندھا تسی شکار سخاؤ تو جس چیز دے شکار دیتے اس نو لاؤ گے وہ جو ہی شکار کرے گا اور پھر چاہے اندھا تتر دے ہرن دے جب ابھی تسی اندھا سکھا دیو گے اسے اکھ جائے گا یہ اللہ پاک اس نے بے چلا اگنے شعور سکھا تو انہوں جاندے نے بلا یا کر لے ایک غیر زبیل اقول نہیں دے چاکل کوئی نہیں کوئی عقل ہے انہوں جو کہ نہیں آگی کوئی پائیس ہو کہ نہیں اور رومی فرمادہ نے ہر شعہ کائنات دی اللہ دی ذات پاک دے نار اللہ نو وہ سمجھ دیئے افسوس ہے کہ تو زبیل اقول ہی چھو کہ تو نہیں ہوں سمجھ دا پیا ہر شعہ اللہ نو جان دیئے تو تو نہیں ہوں جان دا پیا جنہوں آپ دے جنان واسطے انہیں پیدا فرمایا ہر شعہ خدا نو جان دیئے ہر شعہ وہ اس نے اطاعت کر دیئے فرما برداری کر دیئے حکم نو من دیئے غفلت کوئی نہیں آئی تو فرما دے نے افسوس ہے تیرے تھے کہ تیری تخلیق ہی انہوں دے محبت واسطے انہیں کیتی ہے کہ تو کسی نو بھی نہیں ہوں جان دا تیرے کچھ بھی نہیں پتا ہر شعہ وہ اس نے نالک جاننواری ہو سموں انہوں شعور اقل ہے اپنے مالک دا تیمی غافل ہو کے رہ گیا جی جی لذت حسین مو دی لذت حسین مو دی نے سترہ آشی کے خود لذت حسین مو دی نے سترہ لذت حسین مو دی نے سترہ تُو مادوم نو نا ہونوا جی لہا نا ہون سی مادوم سی اس نو وجود دی لذت چخائی اور فرما دینے کہ صرف وجود دی لذت نہیں چخائی کرم بالا کرم اے وے کہ انہوں اپنی محبت اور عشق عطا فرمائے اللہ پاک کو ننال محبت کردائے وہ اللہ نال محبت کردائے رمی فرما دینے کہ وجود اور جسم اور صورت اور روح دانائے بھی کرم بالا کرم اے وے کہ تینوں انہیں اپنا عشق اور عشق اور محبت نصیب فرمائی محبت ارے بہت بڑا انام ارے ہی تخلیق تیری دا مقصود ہے ایو ہی تیرے بنان دا مقصود ہے کہ تینوں اللہ دی ذات پاک دی محبت اور عشق نصیب ہو جاوے تو فرمایا لذتِ حسنی نمودی نیسترا عشقِ خود کردہ بودی نیسترا نیستنوہ کے وجود دے کے اپنا عشق بنا دیتا اپنا کی بنا دیتا ہے عشق میں تیرے کو ہو غم سر پر لیے جو ہو سو ہو عشق نشاتِ زندگی سب چھوڑ دیے جو ہو سو ہو قرآنِ پاک اللہ دی ذات پاک دی کلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ اثر اتھر اتھاری گئی ہے اور ایس دے ویچ حضور دے صحابہ اکرام دا او ذکرِ مبارک موجود ایلِ ایمان دا کہ جنہ او عشق والی محبت والی رسم نو ادا کیتا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم پڑھو تلاوت کرو کہتے پھر پتہ لگے گا بندے آگ دینے نا کہ میں آن ایکی کارنا آن ایکی کارنا آن ایکی کارنا خورے قبول بھی ہندی ہے کہ نہیں ہندی اے لفظ نے ناشکری دے لفظ نے اے قرآنِ پاک دے ویچے انہ دا حال اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ جنہ دی عشق و محبت ہر واقع نو خود میرے ربِ کریم نے بیان فرمایا کتی نسے کتی دے لار آپ بیان فرمایا سو کہ اے نا میرے را دے وے چاہ کیتا ہے اے نا میری محبت دے وے چاہ کیتا ہے اے نا میرے عشق دے وے چاہ کیتا ہے اے نا دا میری مخلوق دے نار تعلق بندیاں دا ایس کی سمدہ ہے سمجھنے پہ جھے کہنے یہ تمام مضمون اس دے وچ موجود ہے تے پھر تو انہوں جس وقت تلاوت کرو گے اس نظریے انہوں سامنے راکھ گے تے پھر تو انہوں اس دی قدر معلوم ہوگے گی کہ آشکے خود کردہ بودین نے اس طرح کہ مادومن تو اپنا عشق اطا فرما دیتا ہے کی فرما دیتا ہے ایک قلیدہ مضمون ہے جس دے تمام آمال دا قبولیت نی دجہ دے واسطے اللہ پاک نے ذکر کر کے مشعل راہ فرماتا ہے کہ میرے راہ دے چٹرن والے یقین دی منزل دے نار یقین دے قدم دے نار ٹرن جو مقام ابراہیم ہے کہ سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دے قدم مبارک دے نشان ہے انتے پتھر چھ لگے نے جو میں موہ میں چھ لگے نے اور اللہ پاک نے اس پتھر نو خانے کا بے دی اس نشانی کا بھی مقابل خانے کا بے دی مطاف دی زینت بنایا ہے تو اللہ پاک فرمادہ یا تے بیناتے میریا نشانیاں دے بچوں آئے جن دے چک مقام ابراہیم بھی ہے مقام ہے تو کس واسطے زینت مطاف اور خانے کا بے دی بنایا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ قدم میں جڑا اخلاص دے قدم ہے اور جو بھی میرے راہ دے ویجی تُرے یقین دے نار تُرے اندے قدمانوں میں محفوظ کارنا ہوا اندے قدمانوں میں اے نا سمجھا جبی جڑا اخلاص نا میں اخلاص دی محبت اور رضا دے قدم نوں جڑا میرے واسطے ٹوڑے گا انہوں کی کیتا جاندہ ہے محفوظ کیتا جاندہ ہے جی لزت اینہم خود راہ لزت اینہم خود راہم مگیر نکلِ خمروں جہاں محفوظ کیتا جاندہ تو فرمایا کہ اللہ پاک دے انعام جڑے نیتے نیمتاں او لا معدود نے انہوں نے انسان گن نہیں سکتا نہ او گن تری شمار چاہ سکتے ہیں جس چیزوں میں اللہ روم نے ذکر کیتا ہے فرما دے نے کہ جسم بھی نیمت ہے جسم دی خوراک بھی نیمت ہے اولاد بھی نیمت ہے مال و جان بھی ہر شاہ تیری نیمت آنے عزت و شورت سب اقیقی کے نیمت آنے تو ایک رومی فرما دے نے کہ جیلی سارے تو بڑی نیمت ہے او عشقِ الٰہی ہے اوہ تینو عطا کیتا کی کیتا سو تو عرض کردے نے لذتِ انعامِ خدرہ وامغیر اپنے انعام دی لذتنو میں نو بیرے کڑو واپس نہ لے واپس نہ لے نکلِ خمرو جامِ خدرہ وامغیر اس شاہ اس شراب دے نکل اور اپنے جام انو واپس نہ لے ایک میکھانا اکھے عشق و محبت نجد آئے سانو تُو عطا کیتا ہے اسیئے سے میکھانے دے ویچی روی یہ اکھے شراب بھی ہو یو پی بھی یہ تے جام میں ہو یو بدستور روی اوہ انا میں اقزاب فرما دے نہیں اوہ جو جیڑا ہے نا انسان دا ملنہ روم نے انو جسم جسنو نائے دے نال تابیر کیتا ہے بینسری دے نال کن دے نال کیتا ہے بینسری دے نال تو بینسری جیڑی یہ اندھی اک شکل اور صورت ہے اندھے سوراک اندھے اور دو اندھے مو اندھے ایک مو وجان والے دے بل اندھے ویچ اندھا وہ لکیاں اندھا وہ نظر نہیں آدھا اور ایک کو بار اندھا ہے آواز نظر آدھی ہے سمجھ دے پیجن تو فرما دے نہیں کہ یہ نئے جڑا ہے وہ کہیں کہ کیاں انہیں تو روح لے لے کر مولانا جامی نے دے نزدیک انسانیں کامل جڑا ہے نا ایو ایو بینسری ہے ایو ایو کیا ہے بینسری ہے تو فرما دے نہیں کہ یہ جڑا انسان ہے نا انہوں بینسری اس واسدہ کیا گیا ہے کہ جیوہ اندھے سوراک اندھے نا اندھے ہواسے خمسا جڑے نا پانج اوی سوراک انہیں اس بینسری دے تو بینسری دے تاہلک فوگنا نن دا ہے اور فوک اندھی یہ وجان والے دے مو اندھے ویچے وجان والے والے کہ لی مناجات کر لی گئے تو وجان والے دے مو اندھے ویچے او او در او فوک وجدی ہے تے او سوراکھان دے او تے او آتھ راک کے انہوں پہ تھے او پھر او آز اندھے ویچوں نکل دیئے تو جنوں اس بینسری دی آواز دا پتا ہے نا او اندھا ہونہ آ پیاندہ ہے ہونا پیاندہ ہونا پیاندہ دجئے نو پتا نہیں لگتا نا سمجھ دے پیجن علامہ صاحب نے فرمایا آیا کہاں سے نالا اے نائمے سرورے میں بینسری دی آواز دے ویج سوز اندہ ہے گداز اندہ ہے بڑا لطف ہاندہ ہے جنہنوں دی سمجھ آن دیئے نا تو مست ساپ جیڑا ہے زیریلی شہوے بندے دا اسنو دشمن آکھا جانتا ہے تو بندہ او نو اپنا دشمن سمجھ دا ہے تو او بندے نو دشمن سمجھ دا ہے یا ساپ نکڑے تو اندھے سوٹا لیاو سوٹا لیاو مارو اے نو تو او بڑن دی کوشش کر دا ہے تو او نو مارن دی کوشش کر دا ہے کہ دڑائی جو چھے شروع ہوئے دو جامنے آگیا دشمن مارو چھتی کرو مات کو نقصان نہ کر جاوے تے جی اسے بندے دے مو دے ویچ بینڈ ہوئے تو موڑ او جانتا ہے تے او کھوڑ دے ویچو نکڑ کے تے او بعد رکھس کرن لاکھ پیندہ ہے او اسنو سپیرہ پھاڑ کے اندھے داندھے پانے دا ہے اندھے زہر دی پوٹلی کٹ دا ہے اندھے پٹاری دے ویچ پا لیندہ ہے قید کار لیندہ ہے قید کرن تو بعد اینا کو چھون تو بعد پھر جس وقت تو بینسری وہ جڑا بیڈ پھر جاوے تو وہ پیٹرہ پٹاری دے ویچ پھر وہ جو رکھس کرنے اینا کو چھون دے باوجود جڑا ہے او اپنے کیونکہ اندھا تعلق ہے اس بیڈ دے نال تو حیلہ علامہ صاحب فرماندھے نے آیا کہاں سے نالا اے نائمے سرور اے مہے لیکن بینسری دے آواز دے ویچے اس دے رون دے ویچے سرور کس تو آ گیا ہے کتھوں آیا ہے کہ جس وقت تو بینسری واجدی ہے تو سنن والے انو کی آدھا ہے سوز آدھا ہے اندھا وہ بینسری کرتی رون دی ہے نا اندھا اثر دجئے تے اندھا ہے اثر اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے اندھے یہ حقیقت لاب کے کیش ہے کہ جیڑے یہ سنن والے نو مسرور کارتے دی یہ تو اس آواز دے نال اس دا تعلق پیدا ہندہ ہے فرما دے اندھے اثر اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے لکڑ پہ ہی واجدی ہے یا بھی جان والے دا دل پہ واجدہ ہے کی پہ واجدہ ہے پہ واجدہ ہے دیکھو فرما دے نے اے سنو واللہ روم نے ایک مناجات لکھی ہے تو فرما دے نے عرض کارتے نے کہ میں تو انہیں اس واسطے ربط قیم کیتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اے جیڑی وجود والی بینسری ہے نا اندھے ہوئی دو موں نے ایک کا جیڑا نظر پہ آدھا ہے دیکھو جو لا نفختو والا ہے جسرے وہ درو ہوائے درہا دیئے نا محبت اور اشکر دے فیرے واجدہ ہے اے اللہ پاک دی بارگاہ دے وے چاپنی نیاز بندی نو پیش کردہ ہے بہرنا روم نے مناجات چلی ایک شیر میں ارز کارنا ہے جناب فرماد ارز کارتے ہیں یاد دے مارا سخن ہائے رکیق کہ اے میرے مالک کریم مینو او رکتا میز گلہ سکھا جی جی میرے دیل نو نرم کارتے ہیں میں ارز کارا یاد دے مارا سخن ہائے رکیق کہ ترارہ ما ورد اے رفیق کہ میں او گلہ جنیاں تو مینو سکھاویں گا اپنے کرم اور فضل دے نار رکتا میز لفظ آجزی دے لفظ انکساری دے لفظ محبت دے وچھ دبے ہو نصر جی کہ میں تیری بارگاہ دے وچھ او لفظ پیش کردہ تینوں میرے تے رحم آجا تینوں میرے تے کی آجاوے رحم آجاوے تو فرمادے نے آیا کہاں سے نالا اے نعمے سرورے میں اثر اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے اکھے وجان والے دے دل دا اثر ہے یا لکڑ دا اثر ہے تو فرمادے نے کہ بارگاہ رب العزت دے وچھ جی وجود ہوا بیسری ہے نا اندے چھے منگیا کر کے انہو سوز آوے انہو گداز آوے اندے وچھو چیز آوے سفنجھ رہا ہوتے پی جی میرے حضور نے تب پیشہ اندہ جوڑ دیتا ہے رابطہ اتنا فرمادے نے جی تیرا ذکر ہے تیرا فکر ہے تیری عبادت ہے یہ کیے فرمادے نے کو آج دی گالے نہیں ہے کہا گی کہ تو سمجھنے ابھی میں ان پر کرنا فرمادے نے ذکر تیرے دی لگی بریت چروکی جادہ علست فرمایا ہوئی مستدو کی علستو بے رب کم دی آواز خجنہ دے دے لے تکانے تکولو پاک نے جسمانیت دے کلو خاشات دے کلونو آج بھی آدھی پی اللستو بے رب کم اللستو بے رب کم کیا میں تو اڑا رب نہیں کیا میں تو اڑا رب نہیں تو فرمایا زال ذکر تیرے دی لگی بریت چروکی جادہ علست فرمایا ہوئی مستدو کی جاگے شوق پرانے نہیں گال لجو کی ایک کوئی آجدی گال نہیں کہ تو عبادت چلاگ گیا ہے ذکر چلاگ گیا ہے سجدہ ریز ہو گیا ہے حکم کرن جس وقت ہرشہ قربان تیار ہو گیا ہے یہ کوئی آجدی گال نہیں جاگے شوق پرانے نہیں گال جو کی ٹھولا غیر کی جانے گو جی رمضانوں کی فرمادے نے کہ جیڑا دور دور رہے نہ رہے انہوں 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 رمض دی سمجھ نہیں آ دی انہوں 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 ہی آوے گی جیڑا آکے قرب دی منزل دے وے جاوے گا کہ ایستی جیڑی یواز ہے انہ جیڑا نکلنا ہے انہ جیڑا درد دے انہ جیڑا سوزا ہے یہ میرا نہیں ہے گا یہ اوز دا ہے کہ جیڑا بے سرین ہو جان دا پیار سارے دا سارے سمجھ ہاں جی منگر اندر ماں مکندر منگر اندر مام سنے درمان نظر اندر کے راموں سخائے خود نگر پچھے ارض کیتی سانے لذت انعام خود راوا مگیر کہ اس انعام دی لذت نو ساڑے کلو واپس نال یہ ان لفظ ہر کوئی آخ دا ہے کہ میں ارض کیتی مالک دی بارگاہ دے ویچ کہ اللہ پاک جیڑا میرے تکرم کی تہینو واپس نال کوئی حیان دے ویچ تانو محسوس ہوئی گا لجائی عرف روم دا تخیل ویخو کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دے او دستر خان کرم دی خوراک جڑی نے بارگاہ علوہیت دے ویچ انسان دے سوال دا عدب دا اعترام دا طریقہ جناب فرمادے نے مینگ وربگیری کیس جس تو جو کنا دا کہ اگر تو لے لے میں وہ کندی کندی طاقت ہے کہ تینو آکھیں کیوں کی سمجھ گا جی گالک ہے تو ایک گالبی رو دے ویچ زبان وربگیری پہلے آکھیں بھی نال آئے تو اگر تو لے لے میں عبدِ انعام و اکرام نو تو کندی طاقت ہے کہ وہ جو استجوع کرے کیوں نقش با ناکاش جو نیرو کنا دے فرما دے نہیں کہ میں تا تیرے نقش صورت تیرے ذات دی بنایی ہوئی صورت دست قدرت دی تو میرا مصور ہے میرا ناکاش آئے جیلی تصویر ناکاش دے بنائی یہ تصویر دی طاقت ہے بے جان دی کیو بڑان وارے دے ہتھنو پاڑ لے سارے دا سارا ہی نام آئے تو فرما دے نے کدی بیکیا جے بی تصویر مصور دے نا لڑ دی پہی ہوئے نکش ناکاش دے نا لڑ دا پہا ہوئے فرما دے، کہ میں کہوں نا جیلی تنہوں آکھا کہ تو یعنی کیوں کیڑتا ہے اگر اگر فرما دے نے منگر اندر ماں مکڈر ماں نظر اندر اکراموں سخھائے خود نگر کیوں کہ انسان دے اندر دو چیزاں پائیاں گئیں آنے وہ خاشات نفسانی میں بھی پائیاں گئیں آنے فرشتہ اس تو پاک نہیں تو جس وقت مندہ مغلوبے خاش اندہ ہے تو پھر اسے کو لوگ گناہ ہمدہ ہے غفلت آ دی ہے سرات مستقیم تو پیر تھڑکدہ ہے یا لڑ کھڑاندہ ہے جسنو اسی گناہ دے نال تعبیر کرنے ہاں تو پھر گناہ دے نال تعبیر جڑا ہے وہ دوری دا ایک باعث بن جاندہ ہے تو عرض کرنے نے کہ اے سارا کوش ساڑے وچ موجود ہے منگر اندر ما مکن در ما نظر کہ اے جیڑا کوش ساڑے چوہون نکل دا پہ آئے نا اندیل دے نا بیغ بھی یہ کی پہ کرتے ہیں اندر اکراموں سے خائفت نگر کہ پہلے آپ دے کرم نو بیغ جو پیدا کر کے گھلے آئی ہے اپنے کرم نو بیغ تساڑیاں خلطیاں لے اپنے کرم نو بیغ اپنے انام نو بیغ اپنے اکرام نو بیغ اپنے فضل اللہ بیغ تساڑیاں غلطیاں تساڑیاں کتاہیاں لے اسی طرح ہے انساریاں تو اپنے کرم اور اکرام دے اٹھے نظر رکھ مانبودمو تکازا مانبود مانبودمو تکازا مانبودمو مانبودمو تکازا مانبودمو ارز کی تسی اندر اکراموں سخائے خود نگر اپنے سخاوت اور اپنے کرم نو بیغ استا اظہار کرن لگے نکے میں مانبودمو تکازا مانبودمو تکازا مانبودمو اسی ہوئی ہے تو سادہ کو مطالبہ ہوئی ہے پہلے وجود ہوتا ہے نا تو جان ہوتی ہے تو پچھے اسنوں ارز نیاز ہوتی ہے تو فرما دینے کہ نہ اسی ساں نہ کوئی سادہ مطالبہ ہی سی ہوئی ہے تو مطالبہ کریے نبیہ اونا چاہیتا ہے مانبودمو تکازا مانبود تو پھر کیے لطف تو نہ گفتا اے مامیشن او تیری مہربانی نے سادی ان آکھی گالنوں میں آپ پہ ہی سون لیا ان آکھی گالنوں بھی آکھی ہی سون لیا اللہ دی ذات پاک بھی ٹیم زیادہ ہو جاندہ پھر جمعہ دا وقت نہیں ریندہ اللہ دی ذات پاک سادے دلنوں اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے